موسیقی محطرم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا محضبان حافظ حمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورِ ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے محضس مہمان جو کہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں ہمیشہ نورِ ہدایت کا حصہ بنتے ہیں ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا بڑا خوبصورت انداز اللہ پاک نے اطاف فرمایا اور ماشاء اللہ سے حافظِ قرآن بھی ہیں اور قاریِ قرآن بھی ہیں اور ساتھ میں تدریس کا سلسلہ بھی ہے دین اسلام کی اسلام کو پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کر ہر انسان اپنی لیمٹ میں رہتے ہوئے اپنی اوقات میں رہتے ہوئے جتنا کام کرتا ہے اللہ رب العزت اتنی اس کو عزت اطاف فرماتا ہے تو ہم جس حد تک رہ سکتے ہیں جیسے ہم نورِ ہدایت پلیٹ فارم وینس ٹی وی کی سکرین پر آ کر ہم اسلام کی جتنا ہم کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی اطاف سے ہمارے اللہ پاک نے جتنا ہمیں حوصلہ دیا جتنا اللہ رب العزت ہمیں طاقت دیتا ہے جتنی استطاعت دیتا ہے اس کے مطابق ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہم صاحب بھی ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت انداز میں صبح سے لے کر رات تک پڑھانے میں ہی مصروف رہتے ہیں کبھی قرآن کبھی قائدہ کبھی درس نظامی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اللہم صاحب کے علم عمل میں بھی بنا برکت اطاف فرمائے میری مراد میرے بہت اچھے دوست میرے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محسن علی نقشبندی دامل برکاتم علیہ حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاد خیریہ سے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا کرم ٹھیک ٹاک آپ سنائیں اللہ کا حسان بہت بہت شکریہ کافی عرصے بعد تشریف لائے لیٹ آئے وہ کہتے ہیں درست آئے اللہ پاک آپ کا انہ قبول فرمائے انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین انشاءاللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا ہم عدب کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے ہیں کچھ موضوعات اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم نے عدب کے حوالے سے بات کی ہے ماں باپ کے عدب کے حوالے سے اسازہ کے عدب کے حوالے سے ویسے بڑوں کے چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے بڑوں کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش آنے کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب ہے کیونکہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ حضور پاک کا نام کچھ لوگ اس انداز میں پکار رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے دوست تھے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا قرآن میں اللہ رب العزت کس انداز میں سرکار کو مخاطب کر رہا ہے صحابہ اکرام حضور پاک سے کس انداز میں گفتگو کرتے تھے کس انداز میں مخاطب کیا کرتے تھے آج کا معاشرہ کس انداز میں مخاطب کر رہا ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو حضور کا عدب بجا لاتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لئے کیا انعامات رکھے ہیں جو حضور کا عدب نہیں بجا لاتے جو غستاخیاں کرتے ہیں ان کے لئے کتنی سزائیں اس پر گفتگو کریں گے سرکار کا عدب حضرت سب سے پہلے تو رشاد فرمائیے گا میں موضوع کا آغاز کرتا ہوں عدب کا معنی کیا ہے اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد بھائی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں درجات میں ترقی اتا فرمائے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عدب رسول سے پہلے ہم عدب کا معنی پڑھیں گے تو عدب کی استلاحی تعریفی ہے کسی کا اکرام کرنا کسی کی عزت کرنا اور اس کی استلاحی تعریفی ہے کہ کسی کے بڑے مقام کو دیکھتے ہوئے اپنے آزا سے یا اپنی زبان سے اس کا اکرام کرنا اس کی عزت کرنا یہ عدب کہلاتا ہے تو یہ اس سے معلوم چلا کہ کسی کی بڑھائی کی وجہ سے کسی کے مقام کی وجہ سے اپنے آزا یا اپنی زبان وغیرہ سے مطلب اس کا اکرام کرنا اس کی تعظیم کرنا یہ عدب کہلاتا ہے اچھا عدب کے حوالے سے ہی بات کریں گے یہ ارشاد فرمائے گا پوری دنیا میں لائکے عدب شخصیت کون ہے یقیناً ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک شخصیت اہمیت کے حامل ہوتی ہے تو ہماری جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک سب سے اہمیت کے حامل کون سی شخصیت یقیناً یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو تمام کائنات کو پیدا نہ کرتا تو آج کا جو ہماری مطلب جو آپ نے یہ سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر زی عدب یعنی عدب والی شخصیت ہے تعظیم جن کی ہم سب پر لازمی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی تعظیم ایسی ہے کہ دیکھیں بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہ جب وہ آتے ہیں جب وہ اپنا دربار لگاتے ہیں تو اپنے قائد قانون خود بناتے ہیں ایسا ہی ہے کہ میرا عدب یہ ہوگا میرا عدب یہ ہوگا اور اس طرح میرا عدب ہوگا اور اس طرح میری غستاقی ہوگی اور بادشاہوں کے چلے جانے کے بعد ان کا عدب ختم ہو جاتا ہے ان کے قوانین تک ختم ہو جاتے ہیں لیکن قربان جائیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کے قوانین اور عدب خود اللہ تعالی نے بیان فرمائے اور اللہ تعالی نے تا رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ اگر تمہارے درمیان موجود ہیں تب بھی تم نے ان کا عدب کرنا ہے اور اگر تمہارے سامنے سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں تب بھی ان کا عدب لازمی ہے حاضر یعاض مالکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے جس طرح حج فرض ہے جس طرح قلمہ پڑھنا فرض ہے اسی طرح ہر مسلمان پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب فرض ہے فرض عین ہے اور ٹھیک اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں لوگ عدب کیا کرتے تھے اسی طرح حضور علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بھی تمام مسلمانوں پر تمام عورتوں پر تمام لوگوں پر حضور علیہ السلام کا عدب لازمی ہے ضروری ہے فرض عین اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لازمی بھی ہے ضروری بھی ہے فرض عین بھی ہے آخر کیوں ضروری ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب بلکل ہماری جانبی قربان حضور کے نام بھی لیکن ایک تالبلم سمجھتے ہوئے خود کو اور ہمارے ناظرین بھی یہ سوال جاننا چاہیں گے آخر وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب لازمی قرار دا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کی تعظیم اور توقیر کرو پھر اس کے بعد اب اس بات کے اندر ہم غور کریں تو یقینا ہر یہ شعور یہ بندہ جانتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی بات کی کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پھر بیج میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات کی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کی بات کی تو اس میں معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایمان کو بیان کیا اس کے بعد حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا یعنی اگر کوئی بندہ ایمان نہ رکھتا ہو صرف ہی صرف عدب کرتا رہے جیسا کہ یہود و نصارہ کئی ایسے یہودی و نصاری نصرانی تھے جو حضور علیہ السلام کا عدب کیا کرتے تھے لیکن حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا عدب یہ بیکار گیا کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لیا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان بیان کیا اس کے بعد حضور علیہ السلام کا عدب بیان کیا درمیان میں رکھا درمیان میں رکھا اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت کا بیان کیا تو اس سے معلوم چلا کہ کوئی بندہ عبادت گزارت ہو لیکن حضور علیہ السلام کا عدب نہ ہو تب بھی اس کی کامیابی اور بخشش نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا تو آپ کا یہ سوال کہ کیوں ضروری ہے تو یہ بلکل اسی طرح ضروری ہے اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ضروری ہے یہ ہم سبی کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں حضور علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل ہیں اور تمام مخلوقات میں افضل ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور قرآن پاک میں تقریباً نو سے زائد آیت کریمہ کتنی؟ نو سے زائد آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے عدب کی بانڈریز بیان کی ہیں کہ تم نے اگر گھر کے باہر ہوں تو حضور علیہ السلام کو گھر کے بار سے آواز نہیں دینی اور صحابہ اکرام تو یہاں تک فرماتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کچھ صحابہ اکرام اپنے ناخنوں سے حضور علیہ السلام کے دروازے کو بجایا کرتے تھے اپنے ناخنوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کے دروازے کو بجایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے دروازے میں اگر ہمارا ہاتھ لگ جائے تو آواز تیز نکل آئے اور حضور علیہ السلام پریشان ہو جائے یا ان کی استاخی ہو جائے شان میں تو اتنا تک عدب کیا ہے اور در حقیقت یہی ہے کہ با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب اور یہ عدب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین پر بھی ٹراسفر کیا حضرت جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے میراج کی رات تو فرمانے لگے یہ پیارے رب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کو کس طرح اٹھاؤں حضور ارام فرما رہے تو اللہ رب العزت نے عدب اس وقت بھی سکھایا میں چاہوں گا اس پہ بھی اگر روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کو میراج کروانا جب مناسب سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ جاہیے اور پیارے اقعا صلی اللہ علیہ علیہ السلام کو آج رات و رات میں نے زیارت کروانی ہے اور میں نے ان کو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں ان کو اٹھا کر لائی اب جبریل امین نے جب دیکھا تو حضور علیہ السلام آرام فرما تھے معاملات میں بھی کوئی کمی نہ ہو اور گستاخی بھی نہ ہو جبریل امین نے اپنے ہونٹ مبارک روایات میں آتا ہے کہ ہونٹوں سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے مبارکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے مبارکہ کو چومہ اور تھنڈک محسوس ہوئی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے لگا کہ پیروں پر کوئی تھنڈی چیز رکھ دی گئی ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو یہ دراصل امت کو سرکار کا عدب بتانا تھا اور دوسری روایت میں بھی ملتا ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں میں سوتا ہوں میرا صرف بدن سوتا ہے میرا دل اور میری آنکھیں جاگتی ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے یقین و نصفق بھی جاگ رہا ہوگا اور عدب کے معاملے میں حمد بھئی ایک اور روایت ملتی ہے کہ اسی کے اندر کہ جبریل امین کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ جبریل امین کے جو ایک پر ہے وہ مشرق میں ہیں اور ایک پر مغرب میں لیکن قربان جائیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھانے کے لئے آئے تو ایک سراخ میں سے روایات میں آتا ہے کہ ایک سراخ میں سے جبریل امین نکل کر آئے اب وہ جبریل جن کے ایک پر مشرق میں ہو ایک پر مغرب میں ہو اور جب وہ کسی خطے کو عذاب دینا چاہے تو صرف تھوڑا سا ہلا دیں تو وہ خطہ تباہ و برباد ہو جائے قوم الود کے عذاب کے بارے میں بھی حضرت جبریل کی قوت کا اندازہ بتایا جاتا ہے علماء اکرام دیکھتے ہیں کہ قوم الود کو جب عذاب دینا چاہا حضرت جبریل نے تو اس کو ایک کندو پر اٹھایا اپنے اور وہاں کے جو برتن تھے ان میں جو پانی موجود تھا وہ بھی نہ ہلا ایسے طریقے سے اٹھایا اور آسمانوں کی بلندیوں تک لے جا کر وہاں کے جو پرندے تھے وہ بھی چلانے لگے اور کتے اور یہ چرین پرن جتنے تھے جانور یہ چلانے لگے کہ کیا ہو گیا اور پھر اس طرح اٹھا کے آپ نے اس زمین پر پٹک دیا تو جب جبریل امین کے پر وہ مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے لیکن جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ایسے سراخ میں بعض روایات میں آتا ہے کہ سراخ کے ذریعے آتے ہیں تو جبریل امین نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ آئے تو اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرے اور چھوٹا تصور کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو درجات عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرمائے گا یہ جبریل سے ہمیں درس ملا بے شک حضرت جبریل سے ہمیں یہ درس ملا یہ بھی اشارت فرمائے گا عدب رسول کے فوائد کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہم فائدہ دون رہے ہوتے ہیں فائدہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہیں سے یہ فائدہ تو ہم فوراں وہاں بھاگ جائیں گے عدب رسول کا فائدہ بھی ہے عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تکمیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا عدب کرو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو جس طرح آپس میں تم باہم باتیں کرتے ہو اس طرح باتیں کر کے مخاطب نہ کرو بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی میں مطالعہ کر رہا تھا جب تو اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء میں سے کچھ انبیاء کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور تو کہیں فرمایا یا نوہ اے نوہ اے نوہ کر کے مخاطب کیا کہیں پر یا آدم کہیں پر یا عیسی کہیں پر یا موسی یا موسی حرف ندا کے ذریعے اللہ تعالی نے انتخاب کیا لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات مبارکہ کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزدن یا ایوہ الرسول اسی طرح ود دوحا اور اسی طرح نون اسی طرح وقافہ یا عین سواد مطلب کتنے پیارے ہی انداز میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب وہ بلایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور اس کی مزید تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں دولما لکھتے ہیں کہ جو پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء کو بھی اسی طرح بلایا کرتے تھے جیسے جیسا کہ ان کے امتیوں نے کہا اے عیسی بن مریم اسی طرح نوح علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے کہا اے نوح اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے کہا اے موسیٰ آپ اور جائیں آپ اور آپ کا رب جائے اور لوگوں سے لڑے تو وہاں پر اے موسیٰ اے نوح اے حود اسی طرح کے انتخاب مطلب ان کی جو امت تھی انہوں نے پکارا لیکن جب حضور علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو اللہ تعالی نے حضور علیہ وسلم کے امتیوں کو چکنہ کر دیا نہیں کرنا بلکہ جب خطاب کرنا ہے تو پھر یوں فرمانا ہے راعینا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی کیا بات ہے سبحانہ اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائی جو عشق صحابہ اکرام نے حضور پاک سے فرمایا ہے پوری دنیا میں ایسا مثالی عشق نہیں ملتا اچھا ہم نے فوائد کی بات کی جب بھی کبھی کسی فائدہ کی بات ہوتی ہے تو ساتھ میں نقصانات کا ذکر بھی ہوتا ہے تو اشارت سرمائے گا عدب رسول نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یا یوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کجہر بعدکم لبعد انتحبت اعمالکم وانتم لا تشورون اے لوگو اے ایمان والو تم حضور علیہ السلام کی جناب میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اس طرح کہ جس طرح تم بہاں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال حبد کر لیے جائیں یہاں پر علماء ایک بڑا پیارا نکتہ بیان فرماتے ہیں زیادہ توجہ کی ہمارے سامین بھی توجہ کریں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا انتحبت اعمالکم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال حبد کر لیے جائیں یعنی برباد کر دیے جائیں دیکھیں اسکول وغیرہ میں قانون ہوتا ہے کہ آپ نے امتحان کے دنوں میں آپ نے موبائل فون نہیں لے کے جانا آپ نے امتحان کے دنوں میں کلکولیٹر وغیرہ نہیں لے کے جانا اگر کوئی بندہ لے جائے خلاف ورزی کر لے تو اس کا وہ مال ضبط کر لیا جاتا ہے ضبط کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ عارضی طور پر لیا جائے گا اور تھوڑی دیر بعد واپسی کر دیا جائے گا کچھ بندے کو سمجھانے کے بعد افام و تفہیم کے بعد وہ چیز واپسی کر دی جائے گی ایک ہوتا ہے ضبط اور ایک ہوتا ہے حبت اور حبت جو ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے ضبط کیوی چیز واپسی تو مل سکتی ہے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تھوڑی سی بھی بے عدبی عمل کو ایسے برباد کر دی گویا کہ کیے ہی نہیں وہ عامال آپ کے آپ کو واپسی نہیں کیے جائیں گے تو لہٰذا جتنی بڑی جناب ہے اتنا بڑا عدب ہے اتنا بڑا خیال کرنا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ وسلم کی جناب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ایسے خاموش بیٹے ہوئے تھے ایسے بیٹے ہوئے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹے ہوئے ہیں تو علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی عاشقوں کے امام بھی یہاں پر بول اٹھے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے مو میں زبا نہیں 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 بلکہ جسم میں جانے فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ مو میں زبا نہیں پھر فرماتے ہیں نہیں نہیں کافی دیر ہو گئی ایسا لگ رہا ہے کہ جسم میں ہی جانے ایسے بیٹے میں حضور کی جناب میں اس طرح عدب کیا کرتے تھے اس طرح عدب عدب کا خیال لگا کرتے تھے اور اس طرح حضور علیہ السلام کا عدب انہوں نے کر کے بتایا تو ایسا عدب کریں اس طرح صحابہ اکرام کرتے ہیں تو وہ یقینا شرک نہیں ٹھیرے گا بلکل کیونکہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ہم جب حضور پاک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں محبت کا دم بھرتے ہیں تو عدب بھی بہت ضروری ہے قرآن ہمیں حضور کا عدب سکھا رہا ہے اللہ ہمیں حضور کا عدب سکھا رہا ہے اب ہم عدب ہی کی بات کریں تو حضور کے عاشق جو حضور پر اپنی جانیں لٹانے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے یہ ارشاد فرمائی گا ہمارے دامن میں وقت بہت کم ہے مختصر سے میں چاہوں گا ارشاد فرمائی صحابہ اکرام حضور پاک سے کس انداز میں عدب کا مظاہرہ کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے یعنی ہماری رعایت فرمائی رائنہ کا مطلب تھا ہماری رعایت فرمائی تو اس وقت جو کچھ یہودی تھے کچھ لوگ تھے انہوں نے رائنہ ان کی نظر میں ایک چرواہے کو کہا جاتا تھا یا ایک مطلب گالی کو کہا جاتا تھا اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپس میں وشورہ کیا کہ اب حضور علیہ السلام کو ہم وہی کہیں گے لفظ جو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان وہ عدب کے لئے کہا کرتے ہیں اور ہم اسی لفظ کو مزاقن کہا کریں گے اور ہم کہیں گے تم بھی تو کہتے ہو اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ تم کیوں کہہ رہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ بھی کہتے ہو تو اسی طرح حضرت سعید بن معاز بھی انہی لوگوں میں تھے جنہوں نے یہ مطلب لغت پڑھی ہوئی تھی ان کی یہودیوں کی تو جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے رائنہ کہا تو سعید بن معاز نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم نے دوبارہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنہ کہا جو تمہاری زبان میں گالی جس سے سمجھا جاتا ہے تو میں ضرور تمہاری گردن اڑا دوں گا تو پھر جب آپ نے یہ دھمکی دی ان لوگوں کو تو وہ لوگ باز نہ آئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اے میرے صحابہ اے ایمان والو رائنہ نہ کہو بلکہ یہ فرما انذرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائیے ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائیے اور باست صحابہ اکرام تو جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پہنچنے لگتے پہلے صدقہ کیا کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں تھوڑی سی بھی غستاخی ہو جائے صدقہ کر کے حضور علیہ وسلم کے پاس پہنچا کرتے اور جب حاضر ہو جاتے تو سلام کر عرض کرنے کے بعد فرماتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہیں اچھا حضرت بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک سوال گھونج رہا ہے محمد لوگ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک محترمہ نے مجھے بتایا سکول میں آئی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو میرے ذہن میں اس وقت سے یہ سوال گھونج رہا ہے میں نے کہا کسی علامت ساتھ سے پوچھوں گا محمد نام رکھنا کیسا ہے کیونکہ بچے آپس میں مزاق میں مستی مزاق میں نام بھی بگاڑ دیتے ہیں لفظ محمد نام رکھنا مطلب نسبت سے تو صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ میں علی لگا دیں جیسے محمد علی تاکہ بسا ہوگا جیسے مثال کے طور پر کسی کے بچے کا نام محمد ہے اب وہ اپنے بچے کو بلا رہا نہیں آ رہا اب اس نے غصے میں کہا محمد اب مطلب یہ ایک بیعدبی کا پہلو سامنے آئے گا لیکن غصے میں مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ ہم غصے میں محمد نہیں کہیں گے ہم کچھ اور مطلب اگر کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ چیز زیادہ چل رہی ہے لیکن لفظے محمد قالی نہ رکھیں محمد علی رکھیں غلام محمد رکھنے اسی طرح محمد علی رکھنے غلام محمد رکھنے محمد حامد محمد محسن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن محمد نسبت رکھیں جس سے برکت حاصل برکت کے طور پر ضرور رکھیں لیکن ناموں کے بارے میں لکھا بقاعدہ طور پر علماء کرام فرماتے ہیں بروز قیامت ناموں کی وجہ سے بھی بخشش ہوگی اس بندے کا نام جو ہے وہ علی ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف نسبت ہے تو لہٰذا اس کی بھی بخشش کی جائے لیکن شرط یہ کہ وہ مومن ہو شرط ہے کہ وہ مومن ہو دوسری بات یہ کہ نام ایسے رکھے جائیں جن میں کوئی عدب والا غستاقی والا معاملہ نہ ہو جیسے بعض لوگ رحیم رکھ دیتے ہیں رحیم پکارتے ہیں رحمان پکارتے ہیں تو علماء اکرام لکھتے ہیں کہ رحمان اور رحم کسی بندے کو نہ کہیں بلکہ عبد الرحمان اور عبد الرحمان جی جی اللہ کا نام ہے نا عد بندہ کیا بات ہے حضرت بہت دیکھیں نورِ ہدایت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم علماء اکرام سے حاصل کریں تربیت حاصل کریں علماء اکرام سے معلومات حاصل کریں یہی مقصد ہے اللہ اس میں ہمیں کامیابیاں تا فرمایا مفتی صاحب اللہ آپ کو مفتی آزم بنائے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی حضرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جتنے ناظرین آپ لوگ دیکھتے ہیں یقین مانی ہمیں اچھا لگتا ہے دیکھتے رہیں وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ